سلاہ الدین اجوبی نے نصارہ کو لالکارہ اپنی سپاہ کو مختلف سمہداریاں سوم دیں مکمل ذہنی اور جسمانی تیجاری کے بعد انہوں نے اللہ وقبر کا نعرہ بلند کر دیا چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی برائی کے نعرے گونجنے لگے شہادت کی طلبگار مسلم سپاہ مرنے مارنے برطول گئی اب عام پیش قدمی شروع ہوئی رکاوٹ بننے والا ہر سلیبی واصل جہنم کیا جانے لگا نصارہ نے بیت المقدس کے اردگرد فصیل بنائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گہری خندق کھو دی ہوئی تھی جلدی ہزاروں سلیبیوں کی ناپاک لاشوں سے یہ خندق بھر گئی مجاہدین نے سلیب کو گرا دیا مجاہدین شہر میں داخل ہونے لگے شکست خوردہ نصارہ کا فرما روا صلاہ الدین اجوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور امان طلب کی نصرانی فرما روا 91 سال پہلے والے نصرانی ظلم و ستم کو بھول گیا تھا جب نصرانیوں نے جیروشلم پر قبضہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے خون کی ندیاں بہا دی تھی صلاہ الدین اجوبی کیونکہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا تھا لہٰذا فاتح بدرو ہنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت پر عمل درامت کرتے ہوئے نصارہ کو عام معافی دے دی نصارہ سے اسی حسن سروق کا مظاہرہ سیدنا عمر فاروق نے بھی 600 سال قبل کیا تھا صلاہ الدین اجوبی نے انتہائی کم فدیہ وصول کیا ناداروں کا فدیہ بیت المال سے ادا کیا نصارہ کے فرمروہ کی اہلیہ کو سارے مالوں اسباب اور خدام سمیت آزاد کر دیا 91 سال بعد بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اس عظیم الشان فتح نے مسلم سپاہ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دنیا نصارہ میں کورام مچ گیا تھا نصارہ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی پوپ پال اور پادریوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا جذبات اُبھارے گئے نصارہ نے مرسیہ لکھے بڑے بڑے چرچ شام غریبہ کا منظر پیش کرنے لگے نصارہ نے اپنی آمدنی کا دس فیصد جنگی تیاریوں میں جھونگ دیا اور اس ٹیکس کا نام اشر صلاہ الدین رکھا اور لاکھوں کا لشکر تیار کیا گیا سال پانچ سو پچاسی ہجری کے دوران یورپی ممالک سے یہ ٹھٹی دل لشکر یورسلم پر قبضہ کے لیے روانہ ہوئے سلاہ الدین عجوبی ان کے منتظر تھے آپ کی قیادت میں مجاہدین اسلام کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا کر ردبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے تیجار تھے سلاہ الدین عجوبی نے اتنی زبردست پلاننگ کی کہ نصارہ کے لشکر کو رست ہی میں اُلچھا کر اور لمبی جنگ کے ذریعے بے دستوں پا کر دیا تاکہ وہ یورسلم تک پہنچنے ہی نہ پائے تمام تدابیراتی اوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے سلاہ الدین عجوبی ساحل اقا پر خیمزن ہوئے لاکھوں کے نصرانی جتھے ساحل پر لنگر انداز ہوئے سلاہ الدین عجوبی نے مجاہدین اسلام کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر لگا دیا تاکہ شہریوں کی حفاظت ہو اور باقی مجاہدین کو لے کر نصرانیوں کے اقب میں خیمزن ہوئے سلاہ الدین عجوبی نے پلٹ جھپڑ کر نصرانیوں کو ان کے اقب سے خون میں نہلانا شروع کر دیا خود سلاہ الدین عجوبی مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے نصارہ پر شبہ خون مارتے اور ان کی صفوں کو چیر کر ان کے دلوں پر حیبت تاری کر دیتے تھے اقا کی محافظ فوج بھی نصارہ پر شبہ خون مارتی رہتی ہر تازہ حملے میں سینکڑ و نصرانی واصل جہنم ہوتے رہے اقا پر سات لاکھ نصرانی حملہ آوروں کی امداد کے لیے دوزانہ یورپ سے نئے جتھے وارد ہوتے رہتے تھے اقا کی جنگ تین سال تک جاری رہی ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے ان کے لاکھوں کے لشکر کی کمر ٹوڑ گئی عیسائی دنیا میں ہلچل مجھ گئی ایک اور تدبیراتی چال کے ذریعے اقا شہر سے مسلم مجاہدین کو واپس بلالیا گیا تاکہ یروشلم پہنچنے تک نصارہ کا زور ختم ہو جائے اقا اور یروشلم کے درمیان ایک اور قسمے میں صلاح الدین عجوبی اور نصارہ کی جھڑ پہ ہوئیں یہاں بھی ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے اب ان نے سلطان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ختم ہو گئی تھی انگند وسائل اور لاکھوں سپاہی صلاح الدین عجوبی کا کچھ نہ بگاڑ سکے تھے نصارہ کے کمانڈر انچیف نے کہا کہ اس عرصہ یعنی کہ تین سال کے عرصے میں تو ہم اتنے وسائل اور سپاہ کے ساتھ پورا ایشیا فتح کر سکتے تھے اسی غم و فکر میں فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی سپاہ سمیت ناکامو نامراد لوڑ گیا ریچرڈ خود بھی بدل ہو گیا اب ریچرڈ صلاح الدین عجوبی سے صلاح کرنا چاہتا تھا اس نے صلاح الدین عجوبی کی خدمت میں قاسد بھیجا اور لاکھوں فوجیوں کے کمانڈر انچیف نے صلاح الدین عجوبی سے بیت المقدس حوالے کرنے کا مطالبہ کیا سلطان نے جواب دیا کہ جب تک ایک بھی مسلم مجاہد زندہ ہے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریچرڈ نے صلاح سے میوس ہو کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا فیشلہ کیا اب قدم قدم پر صلاح الدین عجوبی اور مجاہدین نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے ریچرڈ کا منصوبہ ناکام ہو گیا اس نے اپنے ماں تحت کمانڈروں کو طلب کیا اور ان کا مشورہ مانگا سب کمانڈروں نے ریچرڈ کو مشورہ دیا کہ واپس جانا چاہیے سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں ہم بیت المقدس کو تسخیر نہیں کر سکتے ناکام و نامراد ریچرڈ نے سلطان سے صلح کی درخواست کی سلطان نے اپنی پسندیدہ شرائط پر اس کی درخواست قبول کر لی لشکر نصارہ کے سربراہ نے سلیب کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن سلطان صلاح الدین عجوبی نے اس سے انکار کر دیا ریچرڈ کی کوئی بھی شرط تسلیم نہ ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹنے لگا واپس لوٹتے ہوئے ریچرڈ زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے موہ کے سامنے ڈھال رکھ کر کہہ رہا تھا میں جس شہر کو فتح کرنے آیا تھا اب اس کی طرف دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہا شہادت کے متمنہ صلاح الدین عجوبی نے جنگوں سے فراغت کے بعد حج بیت اللہ کا ارادہ کیا لیکن سخت بیمار ہو گئے اور گیارہ سو ترانوے ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا وفات کے بعد اس صلاح الدین عجوبی اسلام کی ملکیت میں پچاس دہرم سے بھی کم دولت تھی آج بھی سلطان صلاح الدین عجوبی کا جہادی کردار ہمارے سامنے مشل راہ ہے سلطان صلاح الدین عجوبی کی ہمت و شجاعت اور استقلال مسلم کمانڈروں کے لیے بہت بڑا عسکری سبق ہے ان کی خیمے کی زندگی اور جہاد سے وبستگی ذریع مسالے ہیں صلاح الدین عجوبی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری ان کا سادہ خیمہ آج پورے عالم اسلام کے سالارانِ اسار کو پیغام دیتا ہے کہ نمائشی زندگی سے گریز کریں صلاح الدین عجوبی کی زندگی سبق سکھاتی ہے کہ ہم حمدن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں سچی پیروی ہی ہمارا دنیا و آخری فلا ہے سچی پیروی ہی میں ہماری دنیا و آخرت کی فلا ہے سلطان کے دل میں جہاد کا شوق اور محبت انہیں حد تک تھی کہ سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کسی کسی کام سے رکبت نہیں تھی آج کے دور میں موڈرن افواز کے کمانڈر جب اپنے ماتحتوں کو جنگی حکمات دیتے ہیں تو آخری آدمی آخری گولی تک کا حکم دیتے ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے سلطان غازی صلاح الدین عجوبی نے اس کا عملی ثبوت دیا تھا جب ریچرڈ کو صلاح الدین عجوبی کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے اس سے بھاگنے میں ہی آفت سمجھی المقتصر سلطان صلاح الدین عجوبی کی فتوحات نے مسلمانوں کی عظمت رفتے کو بحال کیا انہوں نے زندگی بھر کسی یہودی، نصرانی، سبائی یا رافضی سے دوستی نہیں کی اس کی دوستی صرف مسلمانوں اور خصوصاً مجاہدین اسلام کے ساتھ ہوئی تھی آج پھر ایک غازی صلاح الدین عجوبی کی ضرورت ہے جو فیرون وقت اور اس کے ہواریوں کو للکار شکے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سلطان صلاح الدین عجوبی کی تحریک جان کر بہت خوشی ہوئی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ